بگ بوز 18 اس وقت سب سے زیادہ زیرے بحث ہے شو شروع ہونے سے پہلے ہی سب کی توجہ حاصل کر رہا ہے شو کے مداہوں کی بریددار ہے اور ہر سال لوگ نئے سیزن کے شروع ہونے کا انتظار کرتے ہیں بگ بوز اوٹی ٹی 3 حال ہی میں ختم ہوا اور سنا مقبول کو میز بان انیل کپور نے فاتحہ قرار دیا نیازی شو کے پہلے رن اپ کے طور پر ابرے جبکہ رنویل شوری اس شو کے دوسرے رن اپ ہیں یہ ایک تفریحی سیزن تھا اور اب لوگ بگ بوز 18 کا انتظار کر رہے ہیں شو کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتو کا ہے اور ریپورٹس کے مطابق بنانے والوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں انہوں نے شو کے لیے مشہور شخصیات سے رابطہ کیا کچھ دن پہلے کہا جا رہا تھا کہ شو کے لیے ارجن بجرانی اور شویب ابراہیم سے رابطہ کیا گیا ہے تہم انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ شو نہیں کر رہے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سمینا ریڈی دیبی کا آریا ڈولی چائیوالا کرن پٹیل اور دیگر کو شو کے لیے رابطہ کیا گیا ہے اب جو تالہ ترین نام سامنے آیا ہے وہ گودن تم سے نہ ہو پائے گا اداکارہ کنی کا مانکہ ہے جی ہاں ٹیلی چکر میں ریپورٹس کے مطابق اس سے بگ بوز 18 کے لیے رابطہ کیا گیا ہے فلمی بیٹ میں کچھ ریپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ناغن 3 کی اداکارہ سربائی جوتی اور انیتہ خرسندانی کو شو کے لیے رابطہ کیا گیا ہے تہم ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اداکارہ نے اس پیشکر کو ٹکرا دیا ہے وہ بینہ طور پر سربائی کو دو کرو روپے کی پیشکر کی گئی تھی جبکہ انیتہ کو 1.5 کرو روپے کی رقم کے طور پر پیشکر کیے گئے تھے اتنی بڑی رقم کی پیشکر ہونے کے باوجود اداکاروں نے پیشکر ٹکرا دی ہے بیک بوز 18 کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ شو 5 اکتوبر سے شروع ہوگا تہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی تہم ابھی شو کے بارے میں صرف تصدیق شدہ چیز عبدالروزک ہے جی ہاں وہ میزبان سلمان خان کے ساتھ شو کے خصوصی حصوں کی میزبانی کرتے نظر آئیں گے اس ویڈیو سے مطلق اپنی رائے کا ایجار کومنٹس بکس میں ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں